اسلام علیکم شہرائے دوستو سے میں ہوں عبدالقریم صدقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ میرے ساتھ ہیں ناصر اقبال اور مطیع الاجان آج جو ہے وہ سپریم کورٹا پاکستان میں کافی آہ زبردست قسم کی ہیرنگ ہوئی ہے وہی نیب ترامیم کا کیس جس میں کل ناصر صاحب جو ہیں وہ کافی بور ہوئے تھے تو آج لگتا ہے کہ ناصر صاحب بہت زیادہ انٹرٹین ہوئے ہیں کیونکہ چیف جسس نے بہت اہم ریمارکس دی ہیں اور جواباً مخدوم علی خان جو کہ وفاقی حکومت کے وکیل ہیں ان کی طرف سے بڑے زوردار دھواندھار دلائل جو آئے ہیں آج عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نیب ترامیم کے حوالے سے کہ جی یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کو شاید والنٹیرلی جو ہے وہ خالی رکھا جا رہا ہے یا نامکمل رکھا جا رہا ہے یہ بات انہوں نے کیوں کی پھر زلفکارلی بھٹو کا ذکر آیا زاول حق کا ذکر آیا اور پھر آہ اس کے بعد جو ہے وہ آہ عدالت کے اندر یہ بھی بات ہوئی کہ آیا عمران خان جو ہیں ان کو عدالت بلا کیوں نہ لے کیونکہ وہ آہ جب یہ معاملہ ہوا کہ پبلک منی کی بات ہے یا پبلک ٹرس منی کا جو وہ ٹرس کا معاملہ ہے تو وہ عمران خان چھ سات نشستوں سے لڑتے ہیں اور پھر ایک نشست جو ہے وہ رکھتے ہیں پھر چھے نشستیں خالی ہوں گی تو اس کے اوپر بھی تو پیسہ خرچ ہوتا ہے آج کی جو آہ کاروائی تھی کافی ہنگامہ خیص تھی آہ اس پر ناصر اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ وہ کتنے بور ہوئے اور آج کتنے انٹرٹیم کیا انہوں نے جی ناصر صاحب قیم صاحب آپ نے تو مجھے بیسے بھی بدنام کر دیا لیکن یہ آج کی کاروائی اس طرح کہیں کہ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤ آج تو آہ جو شروع ہو یہ پروسیڈنگز تقریباً یہ آہ آپ کو پتہ ہے ڈیڑھ گھنٹے سے تھوڑی سے زیادہ ٹائم تک جاتی ہے مستقل observations چیف آہ بینچس سے آئی اور اس کا جواب آہ کانسل کی طرف سے آ رہا ہے تو آج تو بہت کچھ ہوا ہے اور آہ ایک موقع پہ تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم کیوں نہ عمران خان صاحب کو بلا لیں تاکہ وہ آکے خود explain کریں کہ جب انہوں نے پارلیمنٹ میں جانا ہی نہیں ہے assembly کو join ہی نہیں کرنا تو election کیوں لڑ رہے ہیں اور ہوا یہ تھا کہ آہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ مجھے یہ democracy سمجھ نہیں آ رہی ہے democracy میں تو جو opposition ہوتی ہے اس کا ایک کیا رول ہے کیا اس کا کام تو یہی ہے نا کہ وہ ایک oppose کرے ایک جب amendment آتی ہے ایک bill جب سامنے آتا ہے تو اس کو oppose کرے اگر وہ جب وہ پاس ہو جاتی ہے وہ bill ان کے opposition کے باوجود تو وہ وہ بھی consider ہوتے ہیں as an author یعنی وہ bill کے وہ بھی author ہیں تو ایک author اب court میں آ کے کہہ کہ جی میں نہیں مانتا اور وہ ہمیں نہیں کیا گیا تو کیا یہ مناسب نہیں ہے؟ مطلب کہ parliament سے نکل جائے اور پھر جو ہے وہ قانون سازی جو ہے اس کو چیلنج کر دے آ کے منصور علی شاہ صاحب تو پہلے بھی کہتے رہے نا کہ یہ رنوے parliamentarian اور پھر ان کا لوکل سٹینڈ آئی کے حوالے سے تو آج بھی مقدوم علی خان صاحب نے عمران خان صاحب کے لوکل سٹینڈ آئی کے اوپر اٹیک کیا تھا تو اس پہ سنائے کافی عدالت کی طرف سے رمارکس آئے ہیں یہ لوکل سٹینڈ آئی گراؤنڈ نہیں بنتا آپ کا کیونکہ وہ ایک اہم شخصیت ہے وہ ایک بڑی لارج بڑے پلٹیکل پارٹی کے آ کے ہیڈ ہیں چیئرمین ہیں پھر وہ فارمر پرائم نیسٹر ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا لوکل سٹینڈ آئی نہیں بنتا انہوں نے ایک بہت اہم آہ جو ہے ترامیم کو چیلنج کیا ہوا ہے اور آہ آپ کو یاد ہے کہ جسٹس آہ جازل ایسن صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سیلف سرونگ لوگ لوگ متاثر ہو رہے ہیں متاثر انہ پوزیٹیو سنس یعنی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو پھر کیوں نہ کیوں نہ سپریم کورٹ ان کو سنے اور چیف جسٹس صاحب بھی بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے اور وہ ویکیوم پین فول ہوتا ہے اور جب لیڈرشپ کی کمی ہوتی ہے تو پھر لوگ ہماری طرف ہی آتے ہیں لیکن جسٹس سید منصور عدی شاہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ایک پالٹیکل پارٹی کے لوگ تو آئے ہیں اور وہ ہیں جنہوں نے اسمبلی کو خود خالی کیا ہے لیکن عام آدمی نہیں آیا دیکھیں نیب کا ایک ترامیم سے جو نقصان ہو رہا ہے اگر کوئی سیلیکٹ فیو بن گئے ہیں جنہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا نقصان عوام کو ہوگا نا تو عوام تو ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آئی اچھا اس پہ نا مغدوم علی خان صاحب کا ایک بڑا اچھا آرگومنٹ تھا انہوں نے ستروی تربیم کی آہ کی مثال دی انہوں نے کہا جب اس کے آرگومنٹس آ رہے تھے نا تو اتضاد احسن صاحب نے بہترین سپیچ کی تھی جب ان کی سپیچ کے وجہ سے یہ ہوا کہ جو امنمنٹ تھے اس کو ٹرم ڈاؤن کیا گیا اور جماعت اسلامی جو پہلے ساتھ جا رہی تھے یعنی سترینی امنمنٹ کے جو اریجنل حق میں تھی حق میں تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح نہیں قاضی حسین احمد صاحب نے کہا کہ نہیں اب ہم اس طرح اس کو مکمل طور پر سپورٹ نہیں کریں گے اور اس کو اس میں سے بہت سی چیزیں نکالی گئیں اور وہ بعد میں پھر پارلیمنٹ میں امن اس کی امنمنٹ ہوئی لیکن اپنا قیوم صاحب میں آپ کو کیا کہ بتا ہوں آج اس قدر نہیں مطلب ہے کہ کوئی بڑا آدمی اگر چلا جائے گا عوضے والا تو وہ اس میں قانون آئین کو بھول جائے گی اطالت اور وہ جو قانون کا ایک کرائٹیریا ہے مطیولہ جان صاحب اس کو منظر نہیں رکھے گی مطلب کہ یہ تو بنیادی چیز ہے لوکل سٹینڈ آئی کے اوپر تو بڑی بات ہوئی ہے خود ججز کی طرف سے بڑی observations آئی ہیں دیکھیں پہلے کی طرح ابھی بھی چیف جسس عمر عطا بندیال جو سیاست ہے ملکی اور جو سیاسی معاملات ہیں ان میں براہ راست کمنٹس کرتے ہیں اور آج بھی ایک کمنٹ انہیں نے کیا کہ ملکی تاریخ میں ایک ہی دیانتدار وزیر عظم آیا جس کو ففٹی ایٹو بی کے ذریعے ہٹا دیا گیا غالباً ان کا اشارہ محمد خان جنیجو کی طرف تھا جن کو انیس سو اٹھاسی میں جنرل زیاؤل اکھ نے ففٹی ایٹو بی کی طرف کر دیا تھا مگر میرے خیال میں چیف جسس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کے کمنٹس دے کیونکہ اگر اس کے جواب میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارے ملکی تاریخ میں کوئی بھی چیف جسس جو ہے دیانتدار نہیں تھا اور وہ بددیانت تھے سوائے ایک چیف جسس کے جسس اے آر کارنیلیس کے واقعی سب بددیانت تھے اور سٹیٹمنٹس ہیں اور اس طرف چیف جسس کو نہیں جانا چاہیے اور پھر یہ کہنا کہ کوئی سب سے بڑی جماعت ہے یا بہت بڑی جماعت ہے بہت اہم لیڈر ہیں اور اس وجہ سے جو ہے یہ پبلک انٹرسٹ لیٹکیشن جسٹیفائیڈ ہے تو پھر اگر یہ بات ہے تو پھر وہ جو نئے قواعد بنائے ہیں سپریم کورٹ نے خود ہی کہ سو موٹو جورسٹکشن کو اکسرسائز کرنے کے لیے پہلے کتنے جات یہ تیہ کریں گے کہ یہ پبلک انٹرسٹ ہے یا نہیں تو کیا وہ کسی لیڈر کا اور درخواست گزار کا سی وی دیکھ کے طے کریں گے کہ یہ درخواست سننے کے قابل ہے یا نہیں تو میرے خیال میں یہ انکالڈ فار سٹیٹمنٹس ہیں اور کچھ دوسری سٹیٹمنٹس میں دی ہیں چیف جیسے احمد عبدیال نے اور میرے خیال میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے پارلیمنٹ کے حوالے سے کہا گیا ناظرین صاحب ایسے لگ رہے ہیں کہ اپنا احمد اللہ جان صاحب کے جو باہر کا ہم تو یہی سنتے ہیں جب عدالتیں کہتے ہیں کہ جی اس کمرہ عدالت کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاسی محول ہے اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت بہت بچین ہو رہی ہے عدالت کیوں اتنی بچین ہے اصل میں جو درخواست ان کے سامنے ہے عدالت اس پہ توجہ دینے کی بجائے اس درخواست میں اٹھائے کے قانونی اور آئینی سوالات کے جواب تلاش کرنے کی بجائے عدالت سیاست کی طرف جا رہی ہے اور اوورال بیانات دے رہی ہے یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کو جانبوج کے نامکمل رکھا گیا ہے اور اس پارلیمنٹ سے جو بھی قانون سادھی ہوگی وہ ڈیفیکٹیو ہوگی اب چیف جسٹس کو کیا پتا چیف جسٹس کو تو صرف اس کے بارے میں رائے دینی چاہیے اور رائے بھی نہیں دینی چاہیے فیصلے لکھنے چاہیے ریزن بیس ججمنٹ دینی چاہیے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اس پارلیمنٹ ایسی ہے پارلیمنٹ ویسی ہے حکومت کو ویسے نہیں چلنے دیتے سو موٹو اختیارات استعمال کر کے پارلیمنٹ کو ویسے ڈیفیکٹیو قرار دے دیا ہے ایک ہم ہی ہم ہیں ویسے ڈیفیکٹیو تو سپریم کورڈ بھی ڈیفیکٹیو ہے اس کے دو جات ابھی بھی پورے نہیں ہے سپریم کورڈ آئینی طور پر مکمل نہیں ہے اور سپریم کورڈ خود ڈیفیکٹیو ہیں تو اس طرح اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے دوسرے اداروں کے بارے میں تین ہی آئینی ستون ہیں آئین کے تاعت پارلیمنٹ ہے حکومت ہے اور عدلیہ ہے اور اگر عدلیہ کی طرف سے اس طرح کے ریمارکس دوسرے دو ستونوں کے بارے میں آئیں گے تو پھر یہ بڑا ہی غلط مثال قائم ہوگی ہے میرا پوائنٹ آف یو ہے میں ان کے سپورٹ کرتا ہے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جو پٹیشن سامنے آئی ہے نا سپریم کورڈ کے سپریم کورڈ کو اس پٹیشن ہی کو دیکھنا چاہیے دیکھیں خان صاحب ڈیلی تو ناسے صاحب ہم تو یہ دیکھنے ہیں کہ نو مہینے سے اس کی سماعت ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ سیاسی بیانات زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں بجائے اس کے کوئی کوئی لیگل آپزیویشنز ہوئے ہیں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیں عمران خان صاحب ڈیلی قوم سے خطاب کرتے ہیں وہ قوم سے خطاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف پٹیشن کو دیکھیں نمبر ایک نمبر دو وان ایٹی فور تھری کے جو پٹیشن آتی ہے وہ پبلک امپورٹنس اور فنڈیمنٹل رائٹس کی بریچ کی اوپر ہوتی ہے آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے سپریم کورڈ نے کہ کیا کوئی فنڈیمنٹل رائٹس کی بریچ ہو رہی ہے مدلہ کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی بنیادی حقوق کی اور یہ پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہے دوسرا آج مقدوم علی خان صاحب نے بہت بہت زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ جو جو یہ موجودہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے انہوں نے وہی لوگ کو نیشن سمبلی کے سامنے پیش کیا جو عمران خان صاحب نے پانچ آرڈیننسز کے ذریعے جو ترامیم لائے تھے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس سپنڈنگ تھی اور وہ انہوں نے آرڈیننسز کی تھی تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا کوئی ایس کوئی پیٹیشنر یہ کہہ سکتا ہے کہ جب میں نے آرڈیننس کے ذریعے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے ایک لاو پاس کروایا اس وقت میں نے سوچا نہیں کہ یہ لاو میں خرابی ہے لیکن جب وہ جب دوسری حکومت میری حکومت چلی گی اور دوسری حکومت آئی تو مجھے خیال آیا کہ نیش میں تو خرابی ہے اچھا پھر ناصر صاحب یہ جو پارلیمنٹ کو نام اکمل رکھا جا رہا ہے والینٹریلی اور یہ اور اس طرح کی باتیں تو اور پھر آج پھر الیکشن کا بھی معاملہ آ گیا بھئی اس میں کان سا الیکشن کا وہ چیلنج ہوا ہے کوئی معاملہ الیکشن کا چیلنج ہوا ہے بھر نائیب ایبنمنٹ میں کہ جن اب پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے وہ انہوں نے واپس آنے کا فیصلہ کیا اور پھر اس طرح کی باتیں مجھے قیم صاحب ایک بات نہیں سمجھا کہ سپریم کورٹ میں آپ نے آہ سپریم کورٹ میں آپ نے چیلنج یہ کیا ہے کہ سپیکر ہمارے استفاہ منظور کروے تھے کہ آپ نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی نا ابھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑھی ہے وہ پینڈنگ پڑھی بھی ہے آپ لہور ہائی کورٹ میں جاتے ہیں کہ جو جو سپیکر نے جو کہ سپیکر صاحب مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے سپیکر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ان کو بلاؤں گا پوچھوں گا ان کی مرضی ہوگی آہ تب میں ایکسپٹ کروں گا اور پھر انہوں نے آخر میں ایکسپٹ کر لیا ان کے ریزگنیشنز اور الیکشن کمیشن کو بھیج دیا یہ پھر لاہور آئی کورٹ جاتے ہیں کہ سپیکر کو روکا جائے اور الیکشن کمیشن کو روکا جائے کہ ہم نے اب اپنی مرضی سے استفاہ نہیں دیا دیکھیں اس طرح نہیں چلتا نا یہ بلی چوہے کیا کھیل تو نہیں ہے نا آپ یا اگر آپ نے استفاہ دے دی ہے تو پھر آپ سٹینڈ لے لیں کہ ہم نے دے دیا مطلعہ جان صاحب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریباً وہی عرصہ ہے جس عرصے کے اندر مطلب ہم اسی بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے عمر اطاب اندیال صاحب جس میں وہ پانچ رکنی بینچ جس میں عمران خان صاحب نے جو اسیمبلی توڑی تھی اس کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور پھر اس عدالتی فیصلے کے باعث ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا اس میں وہ لوز کر کے چلے گئے تھے کبھی اس بات پہ ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے جب ووٹ آؤٹ ہو گئے تو اس کے بعد وہ چھوڑ کے چلے گئے کہ جی میں اخلاف تو سازش ہو گیا اور اب جا کے جو ہے نا وہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے پھر کہتے ہیں میں اسمبلیوں میں جا رہا ہوں ایک طرف اسطیفے دے دیتے ہیں یہ یہ چیزیں نہیں ہیں عدالت کی نظر آتی اگر بہت سارے ریمارکس ہی دینے ہیں تو دیکھیں ابھی بھی چیف جس سمتہ بندیال نے جو ریمارکس دی ہے میں سمتہ ہوں پاکستان میں جو اس وقت سیاسی معاملات تھیں تنازات تھیں یہ ان پہ براہ راست انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے انہوں نے اپنا مائنڈ دے دی ہے مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ماضی میں بھی نہیں روکے گئے حالانکہ اس وقت بھی جو ہیں وہ اسمبلیہ غیر قانونی طور پہ تعلیل کی گئی تھی اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ غیر آئی نہیں ہے جو اسمبلیوں کی تعلیل ہے جو اٹھاسی میں جنیجو کی اسمبلی تھی مگر پھر بھی الیکشن نہیں روکے گئے حالانکہ اس وقت یہ وجہ نہیں تھی اس وقت اس لیے نہیں روکے گئے کیونکہ الیکشن کے شیڈول آناؤنس ہو چکا تھا تاریخ آناؤنس ہو چکی تھی تب جا کے سپریم کورٹ نے قرار دے دیا تھا کہ جو الیکشن کا جو مشینری ہے الیکشن کی وہ سیٹن موشن ہو چکی ہے اس لیے ہم الیکشن کو پوسپون نہیں کر سکتے گو کہ آئینی طور پہ غلط طریقے سے جنرل زیاؤل اکھ نے جو کیس امبلیاں توڑی تھی تو یہ بھی ایک غلط انفرمیشن ہاں جی سیفولہ کیس میں دوسرا نائنٹی تھری کا بھی ذکر آ گیا نا بلکل نائنٹی تھری کا بھی آ گیا اور اس میں بھی الیکشن جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ نہیں ہوئے تھے اس میں نواز شریف کے اوپر ایک دباؤ تھا سیاسی اور نواز شریف نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں استعیفہ دیا تھا میں بحال ہو گیا ہوں مگر پھر انہوں نے الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا تو وزیراعظم نے فیصلہ کیا تھا اور پھر یہ اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ جی چیف الیکشن کمیشنر نے ہمارے سامنے پیچ ہو کے کہا تھا کہ ہم نومبر دو ہزار بائیس تک الیکشن کرا دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو نہ ہوتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو بلا کے پوچھ رہے ہیں کبھی آپ الیکشن کرا سکتے ہیں کہ نہیں اور پھر آپ کو تو یہ اختیار ہی نہیں تھا آپ اگر اس یاد ہے ناصر آ آ آ آ آ آ آ ساری ماتھیلہ جان صاحب جب یہ عدالت آئی ہے اس پر ہیرنگ مکمل کر کے تو پھر چیف الیکشن کمیشنر کو بےخل پانچ سات منٹ کے لیے سنا آئے انہوں نے اور اس کا اس فیصلے میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے یہ کہا ہے اور اس سے پہلے ہی انہوں نے پھر جو ہے نا وہ آ آ آ آ عمران خان کی توڑی گئی اسمبلی کو کال کنورسیشن ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے یا آلہ آئینی ہوتے داروں کو بلا کے اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے جو ان سے وہ کمیٹمنٹس لیتے ہیں جب تک وہ کمیٹمنٹس سپریم کورٹ کے آرڈر کا حصہ نہیں منتی اس وقت تک سپریم کورٹ کے ججوں کو زیب نہیں دیتا کہ زبانی کلابی جو گفتگو ہوئی ہو آپ اس کو بنیاد بنا کے اس بیس پر کہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا ہمیں وہ بتایا تھا یہ ملاقات ہیں تو آپ چیف الیکشن کمیشنر سے اپنے چیبر میں کارتے ہیں سپریم کورٹ کا کام تو نہیں ہے نا سے یہ فیصلہ تو پھر حکومت نے کرنا ہے نا چیف الیکشن کمیشنر تو نہیں کرنا یہ گورنر نے کرنا آئینی طور پر اگر کرنا ہے تو یہ سپریم کورٹ بھی یہ تاریخ نہیں دے سکتی اور اگر گورنر ایسا نہیں کر رہے تو سپریم کورٹ پھر آئین کا حوالہ دے کے اگر اس کے سامنے کوئی کیس آئے گا تو اس میں ججمنٹ دے نا یہ ریمارکس نہ دے ایسے طلب کر کے آئینی اداروں کے سربراہوں کو اور الیکشن کمیشنر کو کہ آپ کا بھی الیکشن کرا آکتا ہے آج نا سے صاحب آج مغدوم علی خان صاحب نے جو پیٹیشنر کا کنڈکٹ ہے اس کے پر کوئی چیلنج کوشن کیا انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم ہے پیٹیشنر کون امران خان صاحب انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ چھئی جگہ سے الیکشن بائی الیکشنر لڑیں گے اس کے بعد کنٹیسٹ کریں گے اس کے بعد وہ رکھیں گے ایک سیٹ وہ سارا پیسے ضائع گا ان کو معلوم ہے کہ یہ پیسے ضائع ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کا بار بار الیکشن وہ کال کر رہی ہے بلکل قوم کا پیسے ضائع آ رہا ہے اور تو یہ اس نے کہا ابھی تھا وہ تیتیس سیٹوں پر لڑنے چلے تھے ہاں بلکل انہیں کہا کہ دیکھیں پیٹیشنر کو نا کلین ہینڈز کے ساتھ سپریم کورٹ میں آنا چاہیے تو اس پہ چیف جسٹ صاحب نے ایک observation تھی کہ ایک ایک طریقہ ہے minimize کرنے کا جو خرچہ آ رہا ہے اس کو کم سے کم کرنے کا پھر انہیں کہا دیکھیں بٹو صاحب بھی تو لڑے تھے الیکشن اور تو اس پہ پھر مقدوم علی خان صاحب نے کہا تھا کہ بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے بٹو صاحب بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے ان اپوس بو سیمٹی سیون میں ہوئے تھے اس کے بعد اس اس قوم نے بہت ہیوی پرائز پہ کیا تھا گیارہ سال زہولہ کے مارشل law کے صورت میں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب وہ ریزائن کرتے ہیں نا الیکشن لڑتے ہیں چھے جگہ سے پھر اس کے بعد رکھتے ایک ہیں تو پھر وہ جو چھے سیٹے ہیں یا پانچ سیٹے ہیں وہ تو unrepresented اب بھی جا رہی ہیں ناصر صاحب یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کیا اس کے اندر چیلنج ہوئے ہوئے ہیں یہ ویسٹیج آف ٹائم نہیں ہے کیا کوٹ ٹائم جو ہے وہ عدالت خود ہی بیسٹ نہیں کر رہی ہے میں نے وہی پہلی دفعہ میں کہا جو پیٹیشن آہ پیٹیشن میں جو لکھا ہوئے نا آپ نے اس کے اردگرد جانا ہے اور پھر آہ مخدم علی خان صاحب نے کار زبر بات کی انہیں نے کہا جو پارلیمنٹ میں تو یہ ڈیبیٹ ہو نہیں رہی لیکن یہ کوٹ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے تو پارلیمنٹ کا تو کام ہی ڈیبیٹ کرنا ہے یہ ایک ڈیبیٹنگ فورم ہے آپ وہاں ڈیبیٹ کریں اور آہ پھر انہوں نے ایک ایک بڑے مزے کی بھی بات کی ایک لارڈ ویلکنسن براؤن ہے آہ لارڈ ہاؤس آف لارڈز کے انہوں نے ان کی ایک ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ انہوں نے پڑھ کے سنایا میں انگریزی میں اگر آپ زیادہ دیں تو انہوں نے کہا کہ دی پیپل آر ایز ریلکٹینٹ ٹو بی ججڈ بائی دیر پولیٹیشنز ایز دی آر ٹو بی گورنڈ بائی دی ججز اس پہ چیف جیسے مسکر آئے انہوں نے کہا نہیں ہم جو ہے نا ہم گورن نہیں کر رہے اور پھر آپ نے ہماری جو آہ جو ہم نے انیشیٹیو لیا ہے کانشیس انیشیٹیو ہے سو موٹو کے دیکھیں اب ہم سو موٹو نہیں لے رہے لیکن پھر انہوں نے یہی کا کہ دیکھیں بات دراصل کے جب ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے اور لیڈرشپ کی کمی ہو تو پھر لوگ ہماری طرف آتے ہیں اور ویکیوم اگر پین فول ہو تو اگر ویکیوم کریٹ ہو گیا تو چیف جسٹس پاکستان وزیراعظم بن سکتے ہیں نہیں جہی تو میں آپ سے پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے نا پہلے دن سے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ میری بات نہیں مانتے دیکھیں پارلیمنٹ کا کوئی نیمور بدل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے مطیق یہ ویکیوم جو کیوم کریٹ ہوتا ہے نا تو نہ تو چیف جسٹس وزیراعظم بنتا ہے نہ آرمی چیف وزیراعظم بنتا ہے لیکن وزیراعظم کے علاوہ سارے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے سارا وزیراعظم لیتا ہے اور ساری الیگیشن بھی وہی فیس کرتا ہے آجا نازل صاحب کوئی اور اہم بات آج کی یہ کاروائی کی تو کل کل بھی جاری رہے گی کل بھی جاری رہے گا آج یہ بتائیں کہ بھی آیا یہ جو یہ جو پورشن آف سیٹ ہے آبزرویشنز کا یہ کس وقت دنوں نے دی تھی اور پھر اس کے بعد کیا یہ اسی طرح کا محول رہا یا بعد میں مغدوم علی خان صاحب کے آرگومنٹ کے بعد آدالت کچھ مطمئن ہوئی دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مطمئن ہوئی کیونکہ بظاہر تو نہیں نظر آرہا کہ مجھے تو ڈیویشن نظر آرہی اب بھی آہ تو منصور علی شاہ صاحب نے آج کیا امپورٹن بات اور مزید کیا کہا منصور جیسیس منصور علی شاہ صاحب بار بار وہی کہہ رہے تھے کہ وہ وہی کنڈکٹ کی بات کے آپ پارلیمنٹ میں جو ہیں آہ پاٹسپیٹ نہیں کرتے آپ ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لیتے پارلیمنٹ کا تو کام ہے آپ کا تو کام ہے وہاں جا کے ڈیبیٹ کرنا اور پھر آہ اس کے بعد پھر کورٹ میں آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں سنانی گیا اور پھر آپ آہ وہی جو مقدوم علی خان صاحب مارک ہو گیا دیکھر میں ایگو مساج کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا مختلف اداروں کی طرف سے اور ایک بر پھر ان کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ شڑکوں پہ جانے کی بجائے اور اتنی الٹی چیدے علصابات لگانے کی بجائے اب ہمارے پاس آئیں جیسے پہلے ان کو ایک دفعہ دعوت دی گئی تھی اور پھر ان کو ریلیف بھی ملی چکے نہیں عدالت کیوں ناسس صاحب امران خان صاحب کو بلانے کے بارے میں سوچ رہے گی ان کو بلا کے کیا پوچھنا ہے ویسے تو جسیس صاحب نے observation یہ دیتے کہ ہم ان سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کیوں آپ لڑ رہے ہیں جب آپ نے جوائنی نہیں کرنا تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے یہ کیوں کیوں پوچھنا چاہ رہی ہے وہ جسیس منصور علشاء صاحب اس کا عدالت سے کیا تعلق کوئی دال میں وہی کہنا چاہ رہا جو میں نے پہلے بولا کہ جو پٹیشن میں لکھا ہے جو کچھ چیلنجز ہیں جو کچھ آہ ہائلائٹ کی ہیں آپ نے صرف اس پہ رہنا ہے اور یہ دیکھنا ہے پبلک اپورٹس بن رہا ہے کے نہیں آچھا یہ بتائیں کہ وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے مخدوم علی خان صاحب نے جو رہا ہے ایک بات چیف صاحب بھی بار بار یہ کل بھی انہیں نے بات کی تھی آج بھی کیوں سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں کہ کرپشن کا ایشو تو ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے اور اس ہمیشہ سے اس کو سمجھا گیا ہے اور یہ برا سمجھا جاتا ہے اس کی اس کو ضرورت ہے کرپشن کو کہ کہ مطلب اس کو ختم کیا جائے کوئی ایسے لازوں کیونکہ نیب کو خود نہیں پتا کہ یہ جو ختم ہوں گے کیسز یہ کہاں جائیں گے کون پروسیکیوٹ کرے گا وہ they are also not clear نیب کو خود نہیں کچھ پتا تو یہ مطلب کچھ نہ کچھ تو اس کا ہونا چاہیے نا تو یہ یہ کس نے کرنا ہے نہیں ویسے تو پارلیمنٹ کا کام ہے نا law بنا دیا ہوں نے اب نیب نے خود determine کرنا ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ committee بیٹھی بھی ہے وہ خود decide کرے گی کیا ان cases کا کیا fate ہے کرپشن ویسے صرف پارلیمنٹ میں نہیں ہوتی کرپشن عدلیہ میں بھی ہوتی ہے question جو ہے وہ حکومت میں بھی ہوتی ہے question جو کرپشن ہے وہ بہت سارے حساس اداروں میں بھی ہوتی ہے تو ہماری عدلیہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی کو جواب دے نہیں سمجھتی تو پھر دوسروں کو لیکچر دینے سے تو کرپشن نہیں ختم ہو بھی چاہیے بہت شکریہ آپ کا لیکن یہ بڑی دلچسپ گفتگو آپ نے سنی اور آج کی کاروی جو ہے وہ بھی بہت اس میں جو observations آئیں ہیں ان کا باہر کے حالات سے شاید زیادہ تعلق تھا اور جو سامنے مقدمہ تھا اس سے شاید تھوڑا کم تعلق تھا ناسے صاحب آج خوب انٹرٹین ہوئے ہیں اور مبارک ناسے صاحب آپ مطلب آپ کل بھی کل بھی جاری رہے گی لیکن وہ کمی کوٹ میں نہیں ہو سکتی وہ کم کوٹ میں نہیں ہو سکتی چلے یہ آپ کو پتا ہے ناس صاحب اچھا چھوڑے چھوڑے رہنے دیں آپ پھر میری کل بیست کروائیں گے آج ہی میری اچھی کل بیست کروائیں گے چارہیں دستوں سے عبدالکویم صدیقی کو ایکویس لائیو سے اجازت دیجئے جس کا کام اسی کو ساتھ موسیقی